اسی طرح عورتیں اگر وہ خجبو لگائیں جس میں فرگرنس ہوتا ہے جیسے آج کل بڑا سسٹم چل پڑا ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں خجبو یا لگانے کی ہمارا مقصد اور نیت کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور ہم اپنے نبی کے اتباع کرتے ہیں لہٰذا جو چیز آپ نے پسند کی وہ چیز ہماری بھی پسند ہونی چاہیے لیکن ہم اس لئے نہ لگائیں جس طرح سے آج کل ہو گیا خجبو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے خجبو لگانے کا مقصد ہے کہ اگر میں یہ خجبو مارتا ہوں تو اس سے عورتیں مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ سکتی ہے یہ خجبو اگر لگاتا ہوں تو اس سے مطلب مخالف جنس جو ہے وہ کر سکتی ہے ٹی وی آیڈز بھی دیکھیں آپ خجبو لگا کے جارے ہیں عورتیں پیچھے بھاگ رہی آپ کے مطلب خجبو کے اندر وہ تاثیر ہے جس کے وجہ سے آپ جس کو کہیں گے مخالف جنس کو اٹریک کرتے ہیں اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ایسی خجبو آپ نہیں لگا سکتے اس لئے کہ اس کے نیت اس کا مقصد انتہائی گھٹی اور برا ہے سمجھے آپ بات کو اب عورتوں کا بھی معاملہ یہ ہو گیا تو مرد خجبو لگائے سنت کے وجہ سے ایسی خجبو جو آپ کے لئے اچھی ہو تو طہارت اور پاکیسکی کی وجہ بنے لوگوں کے لئے خوشنوہ لگے آپ کا آنا اچھا لگے کہ آپ آئے ماشاءاللہ خجبو آ رہی ہے اور پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے ڈک جاتی ہے یا انسان کے پاس کبھی کر بدبو آتی ہے کچھ وجوہات سے کسی کے موں میں کنٹینیوسلی سمیل ہوتی ہے حالانکہ وہ برش کرتا ہے کسی کے کپڑوں میں کسی کے سویٹ پسینے میں ایسی بہت ہوتی کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دیکھئے اتر لگانے سے انسان کی سب چھپ جاتی ہے آپ خجبو آتی ہے اور لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن عورتوں کو فرگرنس والی خجبو لگانا منہ